سوچ ورڈز کی شکتی سوچ ورڈز کا اپیوگ کیسے کریں شکتی شالی انگریجی منتر سوچ ورڈز ایسے شبد ہیں جو آپ کی اوجہ کو ایک آیام سے دوسرے آیام سے جلدی سے سوچ کر سکتے ہیں اس کا ارد ہے کہ شبدوں میں آپ کی اوجہ کو بدلنے کی شکتی ہے سبھی شبد سوچ شبد بن سکتے ہیں سبھی شبدوں میں سوچ ورڈ بننے کی طاقت ہوتی ہے تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ جن شبدوں میں آپ کی اوجہ کو بدلنے کی طاقت ہوتی ہے وہ آپ کے لئے سوچ ورڈ کہلاتے ہیں سوچ شبد انگریجی کا وحب بیج منتر ہے جیسے ہندو دھرم اور بہت دھرم میں بیج منتروں کی مدد سے کئی منتروں کا نرمان کیا جاتا ہے جیسے گنیش منتر میں اوم شریم ہریم کلیم گلوم گم گن پتے وردہ سرم جن میں وش منائیں سواہا شریم ہریم کلیم آدھی بیج منتروں سے بنایا جاتا ہے انگریجی میں سب ہی سوچ شبد بیج منتر ہیں دنیا کے سب سے بڑی سوچ شبد سوچی پر ایک نظر ڈالنا نہ بھولیں سوچ شبدوں کے مادیم سیمان سے کعورتی میں پریورتن آئیے انہیں کچھ واسطوی جیون کے ادھارنوں سے سمجھیں پہلا ادھارن ایک مہیلہ کے لئے اس کا پتی ایک سوچ پرسن ہو سکتا ہے اس کا آکرشک روپ دیکھ بھال کرنے والا سوہبھاؤ ساکاراتمک درشتکون یا کرکش آواز یعنی تیز آواز کچھ بھی اس کی ارجہ کو بدل سکتا ہے دوسرا ادھارن ایک ماں کے لئے اس کا بچہ ایک سوچ انسان ہو سکتا ہے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ یا کسکر گلے لگانا کسی پرتیوگتہ میں جیت یا اپنی ماں کی گود میں آرام سے سونا اس کی ارجہ کو ستھانترت کر سکتا ہے تیسرا دوست بھی اچھے سوچ پرسن ہوتے ہیں انہیں دیکھنا یا کسی مترے کے بارے میں سوچنا آپ کی ارجہ کو بدل سکتا ہے ان کا دیکھ بھال کرنے والا رویہ کسکر گلے لگانا اور گرم جوشی آپ کو ضرورت کے سمیں ان بھاونوں کی یاد دلا سکتی ہے چوتھا ایک دھارمک ویقتی کے لئے دیوتا کی مورتی ایک بھکت کے لئے سوچ کی چیز ہے ان سے پراتھنا کرنا ان کے درشن کرنا ادھیاتمک ابھیاز کرنا یا ان کی پوجا کرنا ان کی ارجہ کو ستھانترت کر سکتا ہے پانچوہ ادھارن آپ ایک سچے انویائی کے لئے جانتے ہیں اس کے گروہ کے شبد سوچ شبد ہیں چھٹا ادھارن ایک ماں کے لئے ایک پچھلی گھٹنا ستیتی اور اس کے بچے کی بھاونہ ایک سوچ ورڈ ہو سکتی ہے جیسے جب اس کے بچے نے کوئی پرتیوگیتہ جیتی اور اسے گروہ محسوس ہوا سوچ ورڈ ہمارے جیون کو کیسے پرابہویت کرتے ہیں پرتیک شبد میں پرابہو ڈالنے کے کچھ شکتی ہوتی ہے آپ انہیں ادھارن کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں پہلا ناکاراتمک ارجہ سے ساکاراتمک ارجہ جیسے جب کوئی ویقتی اتردک ناکاراتمک ہوتا ہے یعنی نیگٹیو ہوتا ہے تو سوچ ورڈ گولڈن سن رائز تورنت اس کی ارجہ پرانالی آبھا استدھی اور آس پاس کو بدل سکتا ہے دوسرا ناکاراتمک ارجہ سے تٹھست ارجہ جیسے جب کوئی ویقتی اتردک ناکاراتمک یعنی نیگٹیو ہوتا ہے تو سمائل شبد مدد کر سکتا ہے لیکن کچھ سیکنڈ کے لیے اس پرکار کے شبدوں کو اب شبد کہتے ہیں وہ اکثر آپ کی ناکاراتمک ارجہ یعنی نیگٹیو انرجی کو کم کر دیتے ہیں لیکن پرچور ماترہ میں ساکاراتمک ارجہ یعنی کی پوزیٹیویٹی کو پیدا کرنے میں آسمرت ہوتے ہیں تیسرا تتھست ارجہ سے ساکاراتمک ارجہ جیسے جب کوئی ویاکتی سامانی مود میں ہوتا ہے تو اندردنو شبد اس کی مود کو سکریہ کر سکتا ہے اور اس کی ارجہ پرنالی آبازستیتی اور آسپاس کو اوپر اٹھا سکتا ہے چوتھا تتھست ارجہ سے ناکاراتمک ارجہ جیسے جب کوئی ویاکتی سامانی مود میں ہوتا ہے تو ڈینجر شبد اس کی ارجہ کو اداس اور بہبت سترکتہ میں بدل سکتا ہے پانچوہ ادھارن جب کوئی ویقتی ساکاراتمک مون میں ہوتا ہے یعنی پوزیٹیو مون میں ہوتا ہے تو ٹی وی اکبار پر دکھت سماچار اس کی ارجا کو چندت مون میں بدل سکتے ہیں لیکن شاید کچھ سیکنڈ کے لیے چھٹا ادھارن جب کوئی ویقتی ساکاراتمک مون میں ہوتا ہے تو اس کے کسی قریبی کی اچانک مرتیو یا درگھٹنا کے بارے میں دکھت سماچار اس کی ارجا کو اداس اور دپریشن کی استطیق میں بدل سکتا ہے ساتھوہ ادھارن سوچورڈ ایسے شبد ہوتے ہیں جن کا اپیوگ کرنے پر ویقتی کو نیگٹیویٹی سے جیسے ناکاراتمک عورتی سے وانچت اچ عورتی یعنی کی پوزیٹیویٹی میں آسانی سے بدل جا سکتا ہے آٹھوہ وی اوچیتن من پر اتکرشت روپ سے کام کرتے ہیں اور وانچت پرنام لا سکتے ہیں نوہ اور سوچ شبدوں کا اپیوگ یا تو انہیں کاغذ پر لکھ کر یا من میں جب کر کے یا ستھتی کے آوشکتہ کے آدھار پر جتنی بار سمبھو ہو اتنی بار زور زور سے بول کر کر سکتے ہیں دسوہ ادھارن کچھ سوچ شبد ہیں جو لگ بگ سب ہی ستھتیوں میں کام کرتے ہیں اور انہیں ماسٹر سوچویٹ کہا جاتا ہے جیسے گولڈن سنرائز ڈیوائن میجک سٹارٹ ناو لو آدھی جب کرنے سے شبد کیسے بدلتے ہیں سوچ شبد کا جاب کرنا بہت ہی آسان اور سرل ہے اپنی آوشکتہ سمسیوں اور لقش کے انصار صحی سوچ شبد چنے یا شبد واقعہ مشبدلے پھر یوگی منتروں کی طرح نیونتم 21, 51 یا 108 بار جاب کریں جتنا عدی آپ جب کرتے ہیں اتنی ہی جلدی آپ کو اس کا پربھاؤ ملتا ہے سوچ شبد لکھنے کے کچھ انہیں طریقے پہلا سوچ ورڈ رائٹنگ آن سکن اپنے چنے ہوئے سوچ ورڈز کو سیدھے اپنے ہاتھ یا بہاں پر لکھیں یا دیا آپ کا سوچ ورڈ فیقہ پر جاتا ہے تو اسے پھر سے لکھیں سوچ شبد لکھنے کے لیے نیلے یا لال مارکر کا اپیو کرنا چاہا ہوتا ہے دوسرا سٹکی پیپر پر سوچ ورڈ رائٹنگ ایک سادہ سٹکی پیپر لیں اب اس پر اپنے چنے ہوئے سوچ شبد لکھیں اور پھر اسے اپنے ہاتھ یا اپنے شریع کے کسی بھی حصے پر چپکا لیں سمیدین چیل دوچہ یعنی سنسسٹیو سکن والوں کے لیے کرپیا لکھنے کے اس طریقے کا پالن نہ کریں تیسرا سوچ شبد سے پانی چارج کریں وانچہ سوچ شبد کا چین نہ کریں اس سوچ شبد کو کاغذ پر لکھیں اور اس پیپر کو ایک گلاس پانی کے نیچے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے رکھیں سوچ شبد کی اوچہ پراب کرنے کے لیے اس پانی کو پیئیں چوتھا سٹکی نوٹ پر شبدوں کو سوچ کریں وانچہ سوچ شبد کا چین کریں اس پر اپنا چنہ ہوا سوچ ورڈ لکھیں اور پھر اس نوٹ کو ستھر ستھان پر چپکا دیں جہاں آپ اسے اکثر دیکھ سکیں اس طرح آپ کا من اکثر لکھے سوچ ورڈز کو پڑھ لیتا ہے پانچھوان شبدوں کو ایک ارجہ چکر کے اندر بدلیں سادھا کاغذلی اس پر ایک گھیرہ بنائیں اب اپنا چنہ ہوا سوچ شبد اور اس سرکل کے اندر ویقتی ستھان شیطر کا نام لکھیں اور پھر اس نوٹ کو کسی ایسے ستھان پر چپکا دیں جہاں آپ اسے بار بار دیکھ سکیں سوچ ورڈز کا اوپیو اور کچھ خاص سوچ ورڈز کونسی ہیں یا شبد کسی انبہو اوستہ یا وانشت پر نام کسار ہوتا ہے اس شبد کو زور سے یا من ہی من کہیں یا اسے گائیں آپ کے سامنے وانشت نتیجے اس طرح آ جائیں گے مانو سوچ دباتے ہی لہم چل جائے ادھارن کے لئے سب سے ویوہارک اپیوگی شبد ہیں رچ اس کی مدد سے آپ اس چیز تک جا سکتے ہیں جسے آپ کھوچ رہے ہیں جیسے آپ کی کھوئی چابیا کاغس یا سامان آپ کی دماغ میں بھولے ہوئے آئیڈیا یا سوچنا نمبر و نام آ دی سمسیاؤں کے سمادھان جب بھی آپ کسی چیز کو غلط جگہ رکھتے ہیں کچھ کھوچتے ہیں کسی کے سمسیہ کا حل پانا چاہتے ہیں تو رچ شبد کو من ہی من یا زور سے دورائیں اس کے بعد شانت ہو جائیں جلدی ہی آپ کا دماغ آپ کو اسی اور لے جائے گا جہاں آپ نے وہجیز رکھی ہوگی آپ کے استطوع کا ہی کوئی حصہ جانتا ہے کہ آپ نے اسے کہاں رکھا ہے اور رچ شبد وشوشنی طریقے سے اس سمبر کو ساتھ دیتا ہے اسے آزمائیں یہ واقعی کارگر ہیں اور روز مرا کے جیون میں بھی بہت اپیوگی ہے اسی طرح ایسے کچھ اور شبد بھی دیے جا رہے ہیں جنہیں آپ پریوگ میں لا سکتے ہیں جب بھی آپ کچھ بیچ 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 چاہیں تو کہیں give جب بھی آپ پیسہ کمانا چاہیں تو کہیں count جب کچھ سندر رچ چاہیں تو کہیں curve اچھی صحت اور من کی شانتی کے لئے کہیں بی بی چمتکار اور آسادھارن اپلبدی پانی کے لئے کہیں divine یا دیو سویچ ورڈ بہت ہی طاقت ور ہے اپنی لاب کے لئے ان کا پریوک کریں یہ آپ کا پورا جیون بدل سکتے ہیں موسیقی